جی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت خواسپیٹر میں موجود ہوں اور میں ساتھ وہ فرمان جو ہے وہ بچہ موجود ہے جس کا جو ویڈیو آپ میں سوشل میڈیا پہ دیکھی اور ساتھ اس کے وہ والد صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے انکل جی کہ جب آپ کو حبر ملی کہ آپ کے بیٹے پر تشدود کیا گیا اس وقت کیا جذبات تھے اور جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو کیا لگا آپ کو کہ کیا سٹوڑی سننے کو ملی ہے یہاں پہ آپ کو میں نے کہا گیا مجھے تھے پتہ نہیں تھا بولا ہے وہ پولس والوں نے مارا ہے اسے بہت زیادہ تو مجھے تھے پتہ نہیں میں تھی ٹکٹی بھی تھا ملازمت کرتا ہوں مسافر لوگ ہم لوگ دور سے آئے ہوا تھا ڈبات مان سری سے آکے بٹا گرام کو ہوں ہم لوگ جی جی تو اس کو میں نے اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا شفیق کا ساتھ ٹھیک ہو گیا کام کے لیے تو پرسو مجھے پتہ لگیا اس کے ساتھ یہ کارنامہ ہوا تو پولس لے کر گیا اس کو مار دیا پیٹ دیا ملا ہو جا آپ میں ہوٹل کے مالک سے پوچھا نہیں جیسے کہ آپ بیٹے نے بتایا تو آپ نے پوچھا نہیں کہ اصل وجہ کیا اس نے آپ کو اصل حقائق بتائے ہیں کہ اصل حقائق کہ ہمیں تو اس نے یہ ہی بتایا کہ جناب وہ پراتھے کی وجہ سے مجھے مار پڑیا کہ اصل وجہ یہیں ہے کچھ اور معمول ہے بھئی وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے اس نے یہ بتایا یہ میں تھی بعد میں آیا تھا اس ٹیم میں نہیں تھا مجھے تو پتے نہیں چلے مجھے تش پتہ چلے تو آپ ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات ہو یا ڈاکٹر نے کیا بتایا ان کی situation دیکھے ان کی حالت دیکھے ڈاکٹر نے کیا بتایا کہ کہاں کہاں پہ زخم ہے ان کے ڈاکٹر نے بتایا ساری ایک زخم اس کا یہ ہے اور ایک زخم یہ ایک زخم یہ نہیں چاہے ہوگا یہ سیٹ پہ سب زخم زخم ہے یہاں پہ جو ہے سخت ہو چکی ہے تو جو اس نے آپ کو مارا تھا ٹانگ پہ مارا ہے جو تین ڈنڈے آپ کو جو توڑے ہیں کہاں پہ توڑے ہیں اس نے یہ سیٹ پہ سا رہا ہے اور پیچھے کمر میں اس سیٹ پہ تو اب ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے یہ صحتیاب ہو گیا اس کی ٹانگ ٹھیک ہو دے گی کتنا ٹائم لگے گا اس کے اوپر صاحب بھی چاہیے پہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پہ نہیں کیا کہہ رہے کتنا ٹائم لگے گا اس پہ اوپر تو ابھی تک آپ کی سنوائی کہیں بھی ہوئی ہے جو متعلقہ ایس اچو صاحب تو اس علاقے کے وہاں پہ آپ پہ اپنی ترخواست دی ہے وہاں پہ آپ پہ اپنی سنوائی کی بات کی ہے کچھ اپلکشن دی ہے وہاں پہ جاتے ہیں نہیں نہیں دی ہے میں ہم تکیا کہ رہم تیدر مساوری ڈیپٹی کرنے مجھے تو پتے نہیں دارچ پتے چلا جی کیا وہاں پہ پیغام کیا دیں گے آپ ہم پیغامیں دیں گے انصاف ہونی چاہیے بس جو انصاف ملنے چاہیے جو زیادتی آپ کے بچے کے ساتھ بچے کے ساتھ زیادتی ہوگا اس کا انصاف ملنے چاہیے بس اب میں یہ عرض کر رہا ہوں جی ناظرین یہ پاکستان کے شہری ہیں اور فرمان جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے والد صاحب ہیں یہ اور ان نے بتایا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ جناب ہمیں بچوں کو مجبوراً کام کروانا پڑتا ہے انگل یہ چھ سات سو رویہ کماتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھ سات سو کے لیے آپ اپنے بچے کو دیر پردیس بیجا ہوئے کیا مالی معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ جناب اس کو بھی آپ میں لگایا ہوئے خراب اس لیے ہو جیسے لگائی جب صحیح ہوتا تھا یہ سکول پڑھا تھا سکول پڑھا تھا یہ تو پھر یہ حالات خراب ہو جائے گئے حالات خراب جب ہوئے تو آپ نے اس کو پھر کام پر ادا دی یعنی کہ ابھی اس کو کام پی آئے چھ مہینے ہوئے ہیں چھ مہینے ہوئے گätzen اب اب پہ آپ کام کروائیں گے کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ تو وہ واپس لے جائیں گے آپ اس کو اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا مشکل یہ کام کر سکتے اس کا حالات تو بہت خراب ہو گیا ایسا حالات حالات اب اس کے بہت تشدد کی ہے اس کا حالات اس لوگوں نے بہت خراب نہیں ہے جی ناظرین آپ کے سامنے ہیں جو فرمان ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ دائے ٹانگ اس کی بالکل جو ہے وہ اس وقت جو ہے کام بالکل بھی نہیں کہہ رہی جہاں پہ تین ڈنڈے اس پولیس والے نے اس ٹانگ پہ توڑے ہیں اس کے جسم پہ تشدد کیا ہے اور ان کے والا صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جب سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے تب سے انہوں نے اپنے بیٹے کو کام پہ نکالایا تو ہماری آلہ داروں سے یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کو انصاف دلائے جائے اس بزرگ باپ کو انصاف دلائے جائے اگر اس نے اتبار کر کے اپنا بچہ لہور میں بھیجا ہے تو کم از کم لاہور میں جو جتنے جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہ موجود ہر شخص کا ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لیں اور کینڈلی آپ کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے کہ ہمارے اداروں کو اس معاملات پہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے جازن